بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دن کا روضہ اور ایک سال کے گناہ معاف حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آشورہ کے دن کا روضہ رکھا اور اس دن روضہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا آشورہ دس محرم کو کہتے ہیں اور بہت سارے فرمان مدنی موجود ہیں جو آشورہ کے روضے پہ درالت کرتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی دس محرم کا روضہ رکھتے ہیں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن کا روضہ کیوں رکھتے ہو تو یہودیوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اس خوشی میں ہم روضہ رکھتے ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کی اس خوشی میں ہم تم سے زیادہ حق دار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ایندہ سال زندہ رہا تو نو محرم کا روضہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو ایک اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشورہ کے دن کے روضہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے مسلم کی یہ حدیث ہے عشورہ کا روضہ زمانہ جہلیت سے چلا آرہا تھا اور مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عشورہ کا روضہ رکھتے تھے مکہ میں رمضان کے روضے فرد نہیں تھے اس لیے اس روضہ کی بہت زیادہ اہمیت تھی جب مدینہ میں رمضان کے روضے فرد ہوئے تو عشورہ کا روضہ سکنڈری حصیت اختار کر گیا اب جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے واللہ وآلہ بس سواب جو چاہے